دوست ملک پھر مدد کو آگیا پاکستان کو چین سے ایک ارب ڈالر موصول روہ ماہ کے آخر تک دو ارب ڈالر رول اوور ہونے کا بھی مکان اس حق دار نے میشہ ٹھیک کرتے کرتے اپنی صحت خراب کر لی وزر خزانہ کی ٹانکے کھینچنے والوں کو پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں عوام نے گھبرانا نہیں اتحادی حکومت مشکلات کے باوجود پاکستان کے استحکام کے لیے کوششہ ہیں بجٹ میں ریلیف دینے کی کوشش کی آج بھی آئیم ایف سے سینگھ پھسے ہوئے ہیں پارٹی کی اقیادت نباز شریف کی امانت ہے وہ جب واپس آئیں گے ملک کا سیاسی نقشہ بدل جائے گا نون لگی اقائد چوتھی بار وزرعظم بھی بنیں گے وزرعظم کا اجلاس سے خطاب الیکشن زیادہ دور نہیں انتخابات سے پہلے نباز شریف بھی پاکستان میں ہوں گے تبدیلی لانے اور دھمکانے والے آئے اور چلے گئے ہم آج بھی یہاں موجود ہیں ایمانداری کے بھاشن دینے والا خود کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے لیڈر قوم کا استاد ہوتا ہے ملک بنانے والے ہاتھ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے مریم نواز کا نون لی کے جنرل کاؤنسل اچراس سے خطاب اللہ نے ایک مغرور شخص کا سارا غرور خاک میں ملا دیا جو ریکارڈ مقبولیت کے دعوے کرتا تھا آج عبرت کا نشان بنا ملاقاتوں کی بھیک مانگ رہا ہے نو میہ کے واقعات میں اس کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا آئندہ الیکشن میں مختلف پارٹیوں سے ادھر ادھر جانے والوں کے بجائے اپنے کارکنوں کو ترجیح دیں گے رانہ سناؤلا کا نون لی کے جنرل برکرز اچلاس سے خطاب شہباز شریف اگلے چار سال کے لیے نون لی کے بلا مقابلہ سادر منتخب مریم نواز سینئر نائب سادر اور چیف آرگنائزر ہوں گی اس دن اقبال سیکرٹری جنرل بن گئے اتاتار ڈیپٹی سیکرٹری اسحاگڈار سیکرٹری فائننس اور مریم اورنگزے بلا مقابلہ سیکرٹری تلات منتخب ہو گئیں اسلام آباد میں مسلم لگنون کا جنرل کانسل اچلاس نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کی قرارداد منظور سانہائے نومے کے واقعات کی مضمت قومی داروں پر حملہ کرنے والوں اور منصوبہ سازوں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ وطن کے دفاع کے لیے جانوں کے نظرانے پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش بزرعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال پی ڈی ایم سربراہ کا مشکل معاشی حالات کے باوجود متوازن بجٹ پیش کرنے پر خراج تحسین آرٹیکل باسٹ وون ایف کے تحت ناہلی کی مدت پانچ برس سے زائد نہیں ہوگی سینٹ میں بل پیش تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی جانب سے مخالفت متعلقہ شخص پارلیمنٹ یا صوبائی اسیمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا آئین میں جس جرم کی سزا کی مدت کا تائیون نہیں کیا گیا وہاں نہ اہلی پانچ سال سے زیادہ نہیں ہوگی بلکہ مطن تباہی ٹل گئی بائپر جائی کی شدت میں مسلسل کمی آئی آف دی سائیکلون ختم توفان شمال مشرق کی جانب بڑھتے ہوئے پاک بھارت سرحد عبور کر گیا آج ڈپریشن میں تبدیل ہونے کا بھی امکان سمندری توفان کے اثرات ساحلی علاقوں میں مسلسل برسات تھر پار کر بدین اور دیگر مقامات پر بارش نشیبی علاقے زیریاب حیدر آباد اور سجاول میں بھی جل تھلیک توفانی ہواوں کا بھی امکان کراچی میں بھی بارش کی پیش کوئی سمندری توفان کے باعث تیز ہواوں کا امکان محفوظ ہوای سفر کے حوالے سے نوٹم جاری کراچی، سکھر، منجدارو اور نوابشا ائرپورٹ شامل ہوا کی رفتار تیس نوٹس ہونے پر پروازوں کو لینڈنگ یا ٹیک آف کی جازت نہیں ہوگی سمندری توفان کی شدت اور اثرات میں کمی کراچی میں آج سے تعلیمی سرگرمی بحال امتحانات بھی معمول کے مطابق ہوں گے کمیشنر نے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کر دی الیکشن کی تاریخ کا اختیار سادر مملکت سے واپس لینے اور ای سی پی کو دینے قبل کسرت رائے سے منظور سینٹ نے الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کی شکس ستاون اور اٹھاون میں ترمیم کی منظوری دے دی پی ٹائی کی جانب سے مخالفت نظر سانی اور اپیل میں فرق ہوتا ہے اصل سوال کی طرف تو ابھی آئے ہی نہیں نظر سانی کے اختیار بڑھانے کی بات تو کر رہے ہیں لیکن گراؤنڈز تو بتائیں ریویو ورن ججمنٹ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کا اٹارنی جنرل سے مقالبہ اٹارنی جنرل کی جانب سے بھرتی سپریم کورٹ کے کیوریٹیو ریویوو کا حوالہ ہمارے سامنے ایک مکمل انصاف کا ٹیسٹ ہے اور بھرتی قانون میں بھی یہی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس آئیم ایف کے ساتھ نویں اقتصادی جائزے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی بجٹ سٹریٹیجی پیپر بھی تاطل کا شکار ہوا اگلے مالی سال سڑھے تین فیصد جی ڈی پی گروڈز کا حدف بہ آسانی حاصل کر لیں گے الیکشن نہ بھی ہوتا تو ملک کو زیرو فیصد گروڈز سے نکالنا تھا نوجوان طبقے اور خواتین کو با اختیار بنانا اور سکلز ڈیولپنٹ ترجیح ہے مزر خزانہ کا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں ظہر خیال پاکستان ہمسائیوں سمیت تمام ممالک سے دوستانہ تعلقات کا خواہشمند دنیا کو درپیش شیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کوششیں کرنا ہوں گی پائدار امن اور استحقام کے لیے دیرینہ تنازیات کا حل بھی ناگزیر ہے مزر خارجہ بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب میئر اور ڈیپٹی میئر کراچی کی کامیابی کا نوڈفیکیشن جاری الیکشن کمیشن نے مرتضی وحاب اور سلمان عبداللہ مراد کو بازابطہ طور پر کامیاب قرار دے دیا سندھ کے تمام بلدیاتی حلقوں میں جیتنے والے امیدواروں کی فتح کا نوڈفیکیشن بھی جاری میئر اور ڈیپٹی میئر کے انتخاب میں ریکارڈ دھندلی ہوئی الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بنا رہا ہمارے اکتیس لوگوں کو اغوا کیا گیا ان کے ایوان میں نہ ہونے کی نشاندہی پر لاعلمی کا اظہار کیا گیا معاملہ ای سی پی کے سامنے رکھیں گے انصاف ناملت و عدالت جائیں گے حافظ نیم الرحمن کا کراچی میں مظاہرین سے خطاب تاجر برادری کی جانب سے نو میں کے واقعات کی شدید مظامت فاج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین وطن کے محافظوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنا فرض ادا کیا کاروباری حلقوں کا ملکی سلامتی کے ذمہ دار ادارے کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کازم